جیسے مان لیجئے نورمل حالاتوں میں پلاسٹک سرجری کرانا اسلام میں جائز نہیں ہے تو جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پھر کسی کے چہرے پر تضعہ وغیرہ فیک دیتے ہیں تو کیا وہ سرجری کرانا نورمل چہرہ بنا سکتا ہے آپ نے جو مقدمہ ذکر کیا وہ مقدمہ صحیح نہیں ہے یہ کہنا مطلق طور سے کہ پلاسٹک سرجری کروانا جائز نہیں ہے یہ مطلق طور سے صحیح نہیں ہے اس میں تفصیل ہے اگر کوئی آدمی پلاسٹک سرجری کوئی ایسا آدمی کروا رہا ہے جو نارمل حالت میں ہے اس کے بعد بھی کروا رہا ہے کیونکہ اس کو زیادہ خطورت ہونا ہے کوئی کالا ہے اسے گورا ہونا ہے کسی کو اپنی ناک جو ہے اور زیادہ خطورت بنوانی ہے یا کچھ اور خطورتی بڑھانی ہے اگر ایسی پلاسٹک سرجری ہے تو جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی انسان کے جسم میں کوئی عیب آ گیا ہے کوئی خرابی آ گئی ہے جو نارمل نہیں ہے تو اس کو دوسر خرابی کو درست کروانے کے لیے ان کو پلاسٹک سرجری کروا سکتا ہے جیسے ایک حدیث ہے ایک صحابی تھے ان کی ناک کٹ گئی تھی تو انہوں نے جو ہے ناک لگوائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ ان میں بدگو آنے لگتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دیا کہ سونے کی ناک لگوا سکتے ہیں تو اگر کوئی عیب آ جائے اور اس عیب کو زائل کرنے کے لیے کوئی پلاسٹک سرجری کروا رہا ہے تو یہ جائز ہے اگر کوئی عیب نہیں ہے لیسان نارمل حالت میں ہے لیکن اس کو خودصورتی زیادہ چاہیے اس کے لیے کروا رہا ہے تو یہ جائز ہے جی شیخ بالوں کا بھی شیخ جیسے مان لی جیسے کہ بال جل جائیں تو وہ hair transparent کرا سکتا ہے نا جیسے بال جل جائیں بال جل جائے تو hair transparent کروا سکتا ہے جھڑ جانا یا جل جانا جل جل جانا دیکھئے اگر بال بال جلا ہے تو بال پھر ہوگے گا تو بال جلنے سے کوئی نہیں چکلا ہو جائے گا اور اگر کوئی آدمی ایسے ہی بال جھڑ دے ہیں کسی مرد کے تو مرد کا بال جھڑنا یہ عیب نہیں ہے یہ نارمل بات ہے ایک عمر کے بعد بال جھڑنے لگتا کسی کا تھوڑا پہلے کسی کا تھوڑا بعد میں تو وہ جو ہے یہ transplant نہیں کروائے گا لیکن مان لیچے کوئی کھوٹا بچہ ہے اس کا وہ جو ہے جلا اور جلنے کے ویسے اس کی سر کی چمڑی وغیرہ سب جل گئی تو زائر نے پھر بال نہیں ہوگے گا اس کو ایسی صورت میں وہ کروا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک عیب کو زائل کر رہا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو عیب ہے اس عیب کو زائل کرنے کے لیے آپ کوئی چیز لگوا سکتے ہیں لیکن جو چیز نارمل ہے ایسے ہی مان لیچے میرا بال جھڑنے لگا تو بال جھڑنا تو نارمل بات ہے خاص طور سے مردوں کا تو ایسی صورت میں نہیں لگوا سکتے لیکن اگر کسی عیب کی وجہ سے ہوا ہے تو لگوا سکتے عورتوں کا شیک عورتوں اگر جھڑ جائے یا پھر عورتوں میں یہ عیب مانا جاتا ہے عورتوں کا بال نہیں جھڑتا اگر عورت کا بال جھڑا ہے تو یہ گویا کی عیب ہے اس کو زائل کرنا اس کی لیے جائے تو شیک ویگ لگا سکتے ہیں کہ ان کو ہیٹ ٹرانسپلینٹ ہی کرانا پڑے گا دونوں طریقے استعمال کر سکتے ہیں عورت بس ایسا نہیں ہونا چاہیے دھوکہ دینے والی بات نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں جی چونکہ ویگ میں نے سکتے ہیں شیک کی علاو نہیں اس میں بولتے ہیں اگر بتا وہ جو علاو نہیں ہے وہ میں نے بتایا اس کی شکل آپ کو کہ آپ کے مسلمان لیجے کوئی عورت ہے اس کے بال تھوڑے کم ہیں بال ہیں لیکن تھوڑے کم ہیں یا بال ہیں بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں اب وہ اپنے بال کو زیادہ کرنے کے لیے یا خوبصورتی اور زیادہ بڑھانے کے لیے بال لگوا رہی ہیں اور اوپر سے بال الگ سے جو ہے آٹیفیسیل بال جوڑ رہی ہے تو یہ ناجائز ہے